موسیقی 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 کہہ رہے ہیں لیکن کانگریس اس بات پہ کیا آسانی سے راضی ہو جائے گی دیکھئے کچھ رن نیتی تیار کی گئی ہے بیجے پی کے اگنسٹ میں ہمیشہ ایک کانڈیڈیٹ دینے کی آپ کے پاس ایک ڈاٹا ہے میرے پاس میں بتا رہا ہوں بیپکشی پارٹیوں کے پاس ووٹ کا پرسنٹیج ہے اور 33 کے آس پاس ہے بیجے پی کے پاس کیونکہ ہماری ووٹوں کا بکھراؤ ہوتا رہا ہے اگر ہم سب ملکے سنگل ایک کانڈیڈ دیں گے بیجے پی دین کے بارے بجے ہار جائے گی یہ چیز کو کانگریس بھی سمجھ رہی ہے اور باقی لوگ بھی سمجھ رہی ہیں ہم لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جو پارٹیاں جہاں مجبوط ہیں وہاں وہ لڑیں گے چوناؤں اور کانگریس تو پورے دیش کی پارٹی ہے اور ان کی جہاں اپاسیتی بہت مجبوطی سے ہے وہاں ہم لوگ تیاغ کریں گے اور ان کو لڑائیں گے جہاں ہم مجبوط ہیں وہاں کانگریس تیاغ کرے گی اور پھر کانڈیڈیٹ اسی صاحب سے تیہ ہو جائے گا موٹا موٹی طور پر یہ باتیں ہیں لیکن نتیش باپس لیکن پرسائجلی کیا کیسے ہوگا اسی کے لیے ہم 23 کو سارے لوگ مل رہے ہیں تو ویٹ کر لیجے 23 کا ٹھیک ہے انتظار تو کرنا ظاہر سی بات ہے لیکن اس کے بعد خبریں خبروں میں بنے رہنے کے لیے اور خبروں کی خبر لینے کے لیے بھی جو چوتھا ستمب ہے وہ بلکل آتر رہتا ہے کیونکہ آخر ہو کیا رہا ہے اس خبر پر پوسٹ پانٹم ہونا ضروری ہے اولوکن ہونا ضروری ہے نتیش بابو ایک بات ہر میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جو پی کو جو ہے سو سیٹوں پر سمیٹ دیں گے یہ کونسا چلتر منتر ہے یہ کونسی جادو کی چھڑی ہے جو بار بار گھوماتے ہیں معروف جی آپ جانتے ہیں نتیش بابو کے پاس بہت ہی بڑا ایکسپریئنس ہے 35 سال سے وہ اسٹیٹ اور سینٹر میں رانیتی میں ہیں انفیکٹ ان سے زیادہ ان کو رانیتی کا نمہ ہو ہے تو اگر وہ یہ بات بول ہیں تو ان کے پاس اس کا جرور کوئی نہ کوئی پوفیک ڈاٹا ہوگا نتیش بابو ایسے بیانبازی کے لیے نہیں جانے جاتے ہیں ان کی باتوں میں بہت ہی تتھیاتمک ہوتا ہے اور بہت ہی وزن ہوتا ہے تو کچھ ایسی باتیں ہوں گی لیکن سمرات چودری کہتے ہیں کہ نتیش بابو کو پردیش کی چنتہ ہے نہیں اور وہ جو ہے یہاں وہاں گھوم رہے ہیں سمرات چودری جی کوئی سیریس بیہار کا لوگ لیتا ہی نہیں ہے ان کی باتوں کو اتنا سیریس مت لیجئے وہ ہمارا ہی پڑ سالہ سے گئے ہوں گے رجیڈی کہیں ہیں کچھ بھی بولتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو بیہار میں 18 سال سے 20 سال سے نتیش بابو مکھ منتری بنے ہونا ہے اور یہی بیجے پی 18 سال سے 17 سال سے ان کے ساتھ ستا میں تھی جب ستا میں نہیں ہیں تو پھر ان کو اب نتیش بابو میں کمیانہ جرانے لگی تو بیجے پی کا یہی رہا ہے کیریکٹر اسیسنیشن ان کا بہت ہی پرائیم ایجنڈا رہا ہے جو چیز ان کے حساب سے نہیں چلتی ہے اس کا کیریکٹر اسیسنیشن کرو اس کے بارے پروپیگنڈا کرو تو یہ وہی کر رہے ہیں پی کے پہلے جو لگاتا ہے نتیش بابو کے ساتھ تھے اب نتیش بابو کے خلاف ہیں وہ سارے عام کہتے ہیں کہ نتیش بابو جو ہیں وہ اندھے میں کانا راجہ جیسی ان کی بھومی کا ہے وہ سمجھتے کہ پردیش میں سب سے پڑا لکھا میں ہوں لیکن ایسا ہے نہیں کیا پی کے بھی بلکل آپ کے خلاف مورچہ کھول کے بیٹھے ہیں پی کے جی اپنا راج نتیق جمین تیار کر رہے ہیں تو جب راج نتیق جمین تیار کرنا ہوتا ہے تو لوگ ستا کے اگنسٹ میں جو ہے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں نتیش بابو کے ساتھ پانچ سال رہے راستری مہا سچیو تھے اس سمیں دین آدھ گنگان کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے اور آج جب نتیش بابو کے ہاں ان کی نہیں جمی تو اگنسٹ میں بول رہے ہیں ایسا کسی نہیں ہے ان کو سیریس لینے کی جرورت نہیں ہے بیہار کی جنتہ ان کو سیریس نہیں لیتی ہے راجی پرتاب روڑی اب وہ بھی بیچ میں آگئے ہیں اور لگاتار لوگوں سے ملنا جلنا کر رہے ہیں اور ایک الگ سے جو مورچہ تیار کر رہے ہیں بی جی پی کی لیے کیا لگتا ہے کہ راجی پرتاب روڑی کوئی بہت بڑا روڑا آپ کے اس راستے میں اٹکا پائیں گے میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں آپ کے سٹوڈیو سے چھپرا کا سیٹ نہیں بچا پائیں گے اور کیا وہ بی جی پی کیلئے کر پائیں گے بی جی پی ان کو خود سیریس نہیں لیتی ہے ایک ایک بڑا معاملہ بار بار میں پوچھتا ہوں اور جب بھی جی ڈیو یا آر جی ڈی کے کوئی پروبکتہ ہے یا ویرس نیتا ملتے ہیں تو میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں یا ویپکشی دلو کے نیتا کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک پلیٹ فارم بنا لیا تیز کو آپ کومن میمن پروگرام بھی بنا لیں گے لیکن بات وہی ہے کہ سب سے بڑا نیتا کون کیونکہ شرد یاداو کو دیکھیں تو اپنے آپ کو راجنیتی پندت ہے نیتیش بھاوو اپنے آپ میں کنگ تھے اب کنگ میکر کی بھومنکہ میں ہے ایسی باقی بڑے نیتا ہیں ممتہ جی کو دیکھ لی ایسے میں کیا دوندھ کی ستھی پیدا نہیں ہوگی ماروش جی ابھی دیش کے سامنے یکش پرسن یہ ہے کہ کیسے لوگتندھ کی رکھچہ ہو کیسے سمیدھان کی رکھچہ ہو دیش کی جتنے بھی انسٹیوشن ہے جس کے بہت دیش چلتی ہے اس کا سینکٹیٹی کیسے بڑھ کرا رکھا جائے میں نے یہ نہیں رکھتا کی پی ایم پوسٹ کون کس کو ملے ابھی تو ہمارے شامنے یہ ہے سب سے بڑا یکش پاس پہلی بات دوسری بات یہ ہے ماروش جی لوگتندھر میں کیا ہوتا ہے شارے ایم پی چون کے آتے ہیں اور وہ ایم پی اپنا ایک پرائیم میریسٹر چونتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے الیکشن ہو جانے دیجئے چون کے آ جانے دیجئے پرائیم میریسٹر بھی آپ کو مل جائے گا جب بچوی جی کی گورنمنٹ تھی انڈیا کے ٹائم میں آپ کو یاد ہوگا کہ شائننگ انڈیا کا چاروں طرف بول بالا چل رہا تھا اور اس سمیل لگ رہا تھا کہ باج پہ جی کی سامنے تو کوئی نیتا ہی نہیں ہے کہاں کوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں نے چھے مینہ پہلے یہ الیکشن کرا دیا تھا اور اس کے بعد پھر UPA1 آئی منوہن سنگھ جی کی سرکار آئی اور دیجئے کو بہت ہی بڑے اور سجے ہوئے پرائم منسٹر بھی لا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیس ہمیشہ ہی چوکانے والا رہا ہے لیکن دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگ جو رہے ہیں بار بار آپ کر رہے ہیں سنگدھان بچاؤ لوگ تنتر بچاؤ دیش بچاؤ نفرہ تٹاؤ ان تمام مددوں کو لے کر کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن یہ مددے صرف بھاوناتمک طور پر ہیں کیا کوئی ٹھوس مددہ بی جے پی کے خلاف اور خاص طور سے پردھان منتری نیند رمودی کے خلاف وپکشی پارٹی کے پاس ہے جو ان کو چیلنج کر سکے سر سب سے بڑا مددہ تو یہ ہے کہ بی جے پی نے جو پرامیس کر کے سطح میں آئی ہے وہ ہے کہاں انہوں نے پرامیس کیا کہ میں دو کروڑ روزگار ہر سال دوں گا پندرہ لاکھ روپے ہر آدمی کے کھاتے میں جائیں گے یہ سارا جملہ باجی انہوں نے کیا ہے کہاں جتنی سرکاری سمپتی ہے سارا سمپتی بگیا دیس میں کہیں روزگار نہیں ہے نوکری نہیں ہے ہم اس مددے پہ ہی بی جے پی کو ہڑا دیں گے باقی تو سیکنڈری ہے دیس کے سامنے سب سے بڑی بات ہے مہنگائی بی روزگاری اس چیز کو لے کے ہم پبلک کے بیچ میں جائیں گے اور بی جے پی اس پہ بیک پھوٹ پہ آ جائے گی آپ یہ سوچھ رہے کہ ہی ماچال اور کرناٹا جیتنے کے بعد جیسے کانگریس کے حوصلے بلند ہیں اور ابھی دوہزار تیس میں پانچ راجیوں میں اور چنا ہوئے ایسے میں سیدھی ٹکر جو ہے کانگریس اور بی جے پی کے ساتھ ہونی ہے اگر کانگریس یہاں پر اور اپنے راجے بچا پائی اور ایک آدھ راجے اور لے پائی تو وہ بڑی ڈیمانڈنگ پوزیشن میں ہوگی تو ایسے میں کیا کانگریس کو کانٹرول میں کر پانا کابو میں کر پانا کہ نہیں ٹھیک ہے جی ابھی بھی ہم بیہار میں اتنی سیٹے دیں گے جتنی آپ کے لئے جائز ہیں باقی ساری سیٹے آر جیڈیو اور جیڈیوی کے پاس ہوں گی ایسی اکھلیش یادہو کہیں گے ایسے ممتاب انرجی کہیں گی اور ایسی اروند کیجریوال کہیں گے تو کیا کانگریس اس بات پر راضی ہو جائے گی کیا کانگریس بڑا دل بنا کر کے دیش بچاؤ نفرت ہٹاؤ لوگتنتر بچاؤ سنیمدھان بچاؤ اس کو ترجی دے گی یا اس وقت وہ اپنی پارٹی کو ترجی دے گی ماروک جی آپ کو ابھی کیا لگتا ہے دیش کا جو محول ہے اس سمیں دو چار سیٹے زیادہ اور کم سیٹے لے لینے کا محول تھوڑے نہ کہ ہم کچھ زیادہ سیٹوں پہ لڑ لیے اور ہم کچھ کم پہ لڑ لیے تو ہمارا کچھ نقصان ہو گیا ایسا کچھ نہیں سارا کنسنسس بن چکا ہے تبھی تو بی جی پی اور بہت سارے لوگ تو قویشن مارکی اٹھا رہے تھے کہ ہاں کانگریس نہیں آئے گی کانگریس کیسے بیٹھے گی آج جو ہے 23rd کو ملکار جن خرگے شاہب آ رہے ہیں راحل گاندھی جی آ رہے ہیں تو کنسنسس ہے تبھی تو سب لوگ ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں اور ہم بیٹھ کے ساری چیزوں کو سوٹ آؤٹ کر لیں گے یہ کہیں سہیے میٹر نہیں بنے گا آپ سے ہو رہے ہیں تو انہیں آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ جو آپ چکر ویو یا ویو رچنا بنا رہے ہیں بی جی پی کے خلاف یا پردھار منتری موڈی کے خلاف وہ پوری کامیاب رہے گی اور 2024 میں جو ہے آپ ستہ پر آ جائیں گے یہ گرانٹی ہے کہ 2024 میں سرکار بدلے گی دیس بدلے گا اور دیس میں پھر سے خوشہالی آئے گی ابھی جو نیگیٹیو سنٹیمنٹس ہے لوگوں کا وہ سب ختم ہوگا 2024 میں ستہ بدلے گی بی جی پی یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہیں الگ تھلگ لوگ ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی کا رکھی ہے بیان بازی کا رکھی ہے دوسرے خلاف لڑتے رہے یہ آپس کے جھگڑے ہی سلجالے یہ ہمیں کیا ہرائیں گے بی جی پی کے ساتھ انڈیا میں جیتنے پارٹیاں تھی وہ کہاں ہے آج اس کے ساتھ انڈیا تو اپنا کنوا بچا نہیں پائی تو دوسرے پر کیا کمنٹ کر رہی ہے اور ہم نے تو ساویت کر دیا ہمارے مخماندری شاہب نے ساویت کر دیا کہ ہاں ہم لوگ کے بیچ ایک کنسنسس ہے ہم لوگ ایک ڈیس پہ بیٹھ رہے ہیں ایک میٹنگ کر رہے ہیں بی بکشی اکتہ کی جو محیم بیہار سے چلی تھی وہ ایک دام دور رہی ہے اور آگے بھی سکسسفل رہے گی اب ابھی ایک چلنج چل رہا ہے بڑا عجیب سا کہ کچھ بھی بات ہو تھی تو ویدیشوں سے آتی ہے وہ چاہے راحل گاندی کہیں یا پردھان منتری کہیں یا ٹویٹر کہیں اور وہ سب کچھ آ کر یہاں پر جو ہے بات دیش کی ہے وہ دیش میں رہ کے کہنے کہنے سے کم لوگ آگتے ہیں اس کو یا کم مانتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اب دیکھیں ساری دنیا جو ہون ون ورلڈ ون کنٹری جیسا ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکنالوجی کا جو جگ آیا ہے جو کومنیکیشن کا جگ ہے آپ کہیں بھی رہیں سارے دنیا میں باتیں چلتی ہیں تو وہ دیش میں رہ کے بولیے یا بی دیش میں رہ کے لیے مددے کی بات ہے تو کہیں سبھی کہیں جا سکتی ہے اس سے اس کا وزن کم نہیں ہو جاتا اس کا ایمپورٹنس کم نہیں ہو جاتا چاہے وہ پردھان منتری بی دیش میں جا کے بولتے ہوں چاہے ہمارے راحل گاندی جا کے بولتے ہوں چاہے کوئی بھی بولتے ہوں بس بات کا ایمپورٹنس ہے جگہ ایمپورٹنس نہیں رکھتا ابھی ایک نئی بات دلی سے ہی نکلی دلی میں جو منتری ہیں سورب بھاردواج انہوں نے بھری پریس کانفرنس میں کہا کہ کانگریس پنجاب اور دلی ہمارے لے چھوڑ دے ہم مددے پردیش اور راجستان کانگریس کے لئے چھوڑ دیں گے جبکہ آپ حقیقت یہ دیکھیں کہ مددے پردیش میں ٹھیک ہے اب گورنمنٹ کانگریس کی نہیں ہے لیکن پہلے کانگریس کی ہی گورنمنٹ تھی اگر جیو طرح جیتہ سندیا نہیں گئے ہوتے تو کانگریس ہی سرکار میں تھی ایسی راجستان میں سرکار کانگریس کی ہی ہے وہاں ان دونوں ہی راجیوں میں عام آدمی پارٹی کا وہ برچس ہو وہ وجود نہیں ہے تو یہ کس طریقے کی ترنا ہے کس طریقے کا کمپیریزن ہے مارک جی دیکھئے ہر پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ہم جادہ سے جادہ سیٹوں پہ چوناؤں لڑے ہیں ہمارے پارٹی کا بستار ہو اور ان کے کرچ کرتا ہوں کبھی یہ سنٹیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سارا اپنا ٹائم لگایا ہے ہوتے ہیں محنت کری ہوتی ہے تو انہوں کا اکشہ ہوتا ہے سارو بھردواز جی کے اکشہ ہے کہ ہاں چلیے ہم پنجاب ہمارے لیے دلی ہمارے لیے چھوڑ دیا جائے تو تیز تاریخ کو جو ہم بیٹھ رہے ہیں انہی سمودھوں پہ تو چرچا ہوگی جو فیجیویل سولوشن ہوگا وہ نکالا جائے گا اور ایک آپسی کنسنسس بنا کر ہم لوگ اس کو آگے بڑھائیں گے بیپکشی اٹھتہ آگے بڑھے گی اس میں سیٹیں جو ہے آڑے نہیں آئے گی میں آپ کو گیرانٹی دیتا ہوں چلی اچھی بات ہے گیرانٹی کتنی ہے ٹھیکی رہتی ہے تیز تاریخ کو اس کا پتہ لگ جگہ لیکن جس طریقے سے لالو یادو کا کمپیرزن کر رہے ہیں تھی جس ویادو سیا نتیش کمار سے کیا وہ کمپیرزن جائز ہے نتیش کمار ابھی تک وہ صرف بہار تک محدود نہیں تھے تو انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ سٹیٹیجی کے ساتھ لالکرشن آڈوانی کا عرط ضرور روک دیا تھا لیکن کیا یہ دو نیتہ تیجس ویادو اور نتیش یادو اس لیبل کا سٹیچر رکھتے ہیں دیکھ یہ سمان بیچار دھارہ کے لوگ ہیں ہم چاہے وہ نتیش کمار ہوں یا ہمارے راستی ادھا سری لالو پرشاہد یادو ہوں ہمارے سیم صاحب سب پہلے جنتہ دل کے ہی گھٹن تو اور ان کے پاس بہت ہی بھاست اور نوہاو ہے بہت ہی پالی امنٹرے رجنیتی کا اور سٹیٹ چالانے کا نتیش کمار بہت ہی سلجھے ہوئے اور کام کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں ان کا بہت ہی سوکش شبی رہا ہے بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں بیہار میں ابھی بہت ہی محول چینج ہے دین پرتی دین وہاں نوکلیا باتی جاری ہے لائن آرڈر اچھا ہے سارا کام وہاں اچھا ہو رہا ہے لیکن نتیش کمار کے بارے میں کہا جاتا کہاں ایک ایک وقت تھا کہ جب آپ ڈی اے نے پوچھ رہے تھے اب پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ آپ نے اسی بی جی پی کے ساتھ سرکار بنائی اب پھر وقت بدلتا ہے اب آپ بی جی پی کے خلاف مورچے میں یہ کیسی راج جیتی ہے یہ سوال کا جواب تو بی جی پی سے پوچھنا چاہیے بی جی پی کے ساتھ جو بھی رہتا ہے وہ بی جی پی کو چھوڑ کے کیوں چلا جاتا ہے بی جی پی بہت ہی حانکاری پارٹی ہے آٹو کریٹک وے میں کام کرتی ہے جو بھی ان کے ساتھ آلائنس میں رہا ہے ان کو وہ ختم کرنے کے طرف ہمیشہ بڑھتے رہے آپ ایک جامپل دیکھ لیجیے مہاراستہ کا ایک جامپل دیکھ لیجیے کہ انہوں نے سیو سینہ کا کیا حال کر دیا سیم آپ پنجاب کا دیکھ لیجیے اکالیوں کا شاہد کیا کر دیا انہوں نے سیم ان کا بیہیویر جو ہے اپنے جو بھی ان کے گھٹک دل ہوتا ہے ان کے شاہد بہت ہی آٹو کریٹک ہوتا ہے اہنکار ٹائپ کا بیہیویر ہوتا ہے اس لیے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا سیم ریجن یہاں ہے نیتیج جی کے ساتھ اس لیے انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے بیجے پیسے الگ ہونے کا راستہ اختیار کیا دوسری بات نیتیج جی کو لگا کہ ہم پبلی کے بیچ میں جو وعدے کر کے آئے ہیں یہ لیکن یہ وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں یہ کلوامہ پر فوکس کر رہے ہیں یہ مندر مسجد کر رہے ہیں پاکستان کر رہے ہیں لیکن دیش میں بکاس نہیں ہے سارے کاری سمپتیوں کو بیچا جا رہا ہے سارے انسٹرومنٹ کا غلط یوز ہو رہا ہے تو ان سب چیزوں کو لے کے اور نیتیج جی بہت ہی سمجھوادی بہت بڑے سمجھوادی لیٹر ہیں ان سب چیزوں کو لے کے ان کو لگا کہ نہیں لیکن بی جے پی بی جے پی اور پردھان منتری نیندرمودی اس بات کو لگاتار کہتے رہے ہیں کہ لوگ تنتر کا مان سمان جو بی جے پی کے کارکال میں اور پردھان منتری نیندرمودی کے کارکال میں بنا ہے بڑا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا آج امریکہ جو ہے ان کا سواگت کرتا آج امریکہ کہتا ہے کہ اگر لوگ تنتر کہیں دیکھنا ہے تو بھارت جا کے دیکھ لے آج آسٹریلیا جو ہے ان کو بوس کہہ کر کے پکارتا ہے تو یہ تمام جو تمگے ہیں وہ پردھان منتری نیندرمودی کے سینے میں لگے ہیں ماروپ جی یہ کیسا لوگ تنتر ہے جب اس دیش کیا لوگ تنتر کا سب سے بڑا مندیر کا اوضھ گھاٹن ہوتا ہے تو اس دیش کی سب سے بڑی لوگ تنتر کی مندیر کا اوضھ گھاٹن میں راشت پتی کوئی انویٹیشن نہیں جاتا ہے انیس جو بھی بیپکسی پارٹیاں ہے وہ بائی کورٹ کرتی ہے وہ تو سیاست کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے نہیں نہیں ان کے نظر سے سیاست ہے آپ کو کیا لگتا ہے کسٹوڈین کون ہوتا ہے لوگ سوا کا ان سے اوضھ گھاٹن کرانا چاہیے پردھان منتری سے کیوں کریا گیا اب رہا گئی آپ بلہیں بیدیسوں میں گنگان ہوتا ہے وہ سب آر ایس اس کا اور ان کے کیڑر لوگ ہیں وہاں آپ نے بات کی بڑا سا فلیش بیک پر جائیں تو وہی معاملہ آر جی ڈی 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 کا تھا دو نو میں چھتیس کا آکڑا تھا تو کیا کہیں کہ سیاست اور اپنے وجود کو بجانے کے لیے یوں کہوں کہ دو جو دشمن ہیں وہ دوست بن گئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم پندرہ میں بھی شانتھ لڑے تھے پھر ہم الگ ہو گئے پھر اس وار ہم لوگ الگ لڑے پھر ساتھ ہو گئے جب جب اس دیش کو راج کو ضرورت لگی کی نہیں ہمیں ساتھ آنا ہوگا تب ہی ہمارے راج کا بکاس ہے دیش کا بکاس ہے اور دیش کے ہیت میں ہے راج کے ہیت میں ہے ہم لوگ نے آپسی ڈیفرینس کو بھلا کر آپسی ایگو کو سائٹ رکھ ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور راج کے بکاس کے لیے ہم لوگ نے ساتھ ساتھ چلنا منجور کیا ہے بہت سارے ساؤت کے جو الگ پارٹیاں ہیں یہ بالکل آپ سے الگ ہیں پنجاب میں اکالی دل وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں ایسے ہی بیجو ماں چلے جائیں اڑیسا میں تو چھوٹے چھوٹے راج راج میں چلے جائیں وہ بی جی پی بلکی کوئی انڈی اے کے خیمے میں بنسبت آپ کے پاس اٹھارہ ارگنس پارٹیاں ہیں ان کے پاس چھوٹے ستائیس پارٹیاں ہیں تو اگر کمپیریسن دیکھیں اور اس کے علاوہ ووڈ پرتیشت بھی دیکھیں تو ان کے پاس زیادہ ہے اور اگر ہم میمبر آف پارلیمنٹ بھی دیکھیں تو ظاہر سی بات انہی کے پاس زیادہ ہے راجی میں سرکارے بھی دیکھیں تو انہی کے پاس زیادہ ہے تو کیا لگتا یہ سب ملا کر کے ایک ٹھوس وکلپ پورے وپخش کے سامنے نہیں اس کو کیسے پار پائیں گے سر شروعات تو بیہار سے ہو چکی ہے کارناتک میں آپ نے دیکھی لیا دھیرے دھیرے بیجے پی سارا لوز کر دے گی سٹیٹ کا سنٹیمنٹ لوگ کے بیچ سنٹیمنٹ ہم لوگ پتا ہوتا ہے اب رہ گئی آپ سوال کی چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں ان کے ساتھ ہے ایک طرف تو کچھ ہوتا نہیں کچھ ان کے ساتھ ہیں میکسیمم ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بیٹھ کے اس کو رنیتی بنا کر اور ہم ٹک کر دیں گے اور انساءاللہ ہم جیتیں گے ابھی پانچ راجیوں میں دوہزار تیس میں چناؤ ہیں اس میں ہریانہ ہے راجستان ہے مدی پردیش ہے چھتیس گڑ ہے کیا لگتا ان پانچ راجیوں میں بیجے پی کو کون ٹک کر دے گا اور ٹک کر دینے کے بعد کس کی لٹری لگے گی اور کس کا پرچہ خالی ہوگا دیکھ میں اتنا گارنٹی دے سکتا ہوں ماروخ جی کہ پانچ راج میں بیجے پی لوس کر رہی ہے پھر آپ مجھے بلائیے گا جب وہ سمیہ ریزلٹ آئے گا ہریانہ لوس کرے گی آپ کو ایم پی لوس کرے گی جو حال ان کا کرناتک میں ہوا ہے وہ ہی حال باقی راج میں ہونے رہے